امشاہ میرا جو آج کا ٹاپک ہے نا جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے کہ لڑکا چھوڑنے کے بعد واپس کیوں آتا ہے اب ہوتا کہ ہے میرے پاس بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی جو نا رابطہ کرتی ہے اور وہ لڑکوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا چاہتی ہے اور لڑکے بھی بہت بڑی تعداد میں رابطہ کرتے ہیں لڑکیوں کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت میں ایک کمیونکیشن گیپ بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے نہ لڑکوں کو لڑکیوں کی سمجھ آتی ہے نہ لڑکیوں کو لڑکوں کی سمجھ آتی ہے اگر وہ محبت کے تعلق میں چلے جائیں دوستی کے تعلق میں چلے جائیں یا شادی کے تعلق میں چلے جائیں ظاہر ہے دونوں کو ٹرابل ہوتی ہے تو یہ جو ڈی کوڈ کرتا ہوں میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے ترور جو سائیکالوجیکلی جو ان لوگوں کو ہیلپ کروں اور لوگوں کے بیہیوئر کو ڈی کوڈ کروں لڑکا جو ہے نا ایک لڑکی نے میں آج آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں ہر کیس لوگوں کی اجازت کے بعد ان کا نام پتہ دیئے بغیر شیئر کرتا ہوں تو اس لئے بہت لوگ کانفیڈنٹ ہو کے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ ہر ان کی بات میرے پاس سامانت ہوتی ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو میں ظاہرے اس پر بات کرتا ہوں لڑکی نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لڑکا چھوڑ دیا میرے ایک لڑکے کے ساتھ تعلق تھا مجھے لڑکا چھوڑ کے چلا گیا کہتی میں بڑی پریشان ہو گئی میں رونے لگ گئی میں رات کو اٹھ کے اٹھ کے تحجد میں دعائیں مانتی کہ یا اللہ وہ لڑکا واپس آ رہے اچھا وہ لڑکے کے ساتھ اچھا محبت کا تعلق تھا ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی تھی ٹیلی فونک تعلق تھا بھی نا یا ایک دوسرے فون پر بات ہوتی تھی میسیجز پر بات ہوتی تھی تو کہتی میں نماز پڑھنے لگ گئی میں تحجد پڑھنے لگ گئی میں نے کہا یا اللہ مجھے یہ لڑکا واپس آ جائے مجھے واپس آ جائے گا تو میں غلطی کوئی نہیں کروں گی کوئی پریشانی نہیں پیدا کروں گی اور وہ کہتی پھر میں نے کہتی وہ نہ آیا میں نے پھر کیا کیا میں نے کاری صاحب سے ایک رابطہ کیا کاری صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا وظیفہ بتانے کے بعد میں وہ پڑھنے لگ گئی اور وظیفہ کے بعد میں نے سوچا وہ آئے گا اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اور پھر کہتی میں نے کئی عملیات کیے چیزیں کی وہ لڑکا واپس آ گیا اصل جو چیز ہے اصل میں ایک اور بھی بات ہوں کہ ہمشہ میری بھی ایک تھیرپی بہت مشہور تھیرپی ہے جس کو میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو میں ایک کینڈل تھیرپی کرتا ہوں جس سے وہ واپس پلٹ کر آ جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص اس کو کینڈل تھیرپی کو میں دو طرح سے یوز کرتا ہوں ایک تو دل نرم کرنے کے لیے اگر وحصال ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے وہ گھر میں کس لڑکے شادی کرنا چاہتی اس کے والد نہیں مان رہے والدہ نہیں مان رہی بہن بھائی نہیں مان رہے تو وہ دل نرم کرنے کے لیے بھی کینڈل تھیرپی یوز ہوتی ہے یا ایک لڑکا ہے جو اس کو رابطہ نہیں کر رہا یا اس کو اہمیت نہیں دیتا اس کا دل نرم کرنے میں بھی کینڈل تھیرپی بہت ہیلپ کرتی ہے اور جو لڑکا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ ہیلپ کرتی ہے کہ لڑکا واپس آ جاتا ہے لیکن میں لڑکی سے ایک شرط یعنی کہ لڑکی سے ایک پرامس کر رہا آتا ہوں پہلے جو پرامس ہے یہ اس کے لیے بھی سٹوری میں بتانا جاتا ہوں کہ لڑکا واپس کیوں آتا ہے یعنی لڑکا نے جب چھوڑ دیا تو لڑکا واپس آ گیا تو کہتی ہی میں بڑی خوش ہوئی کہ میری تحجد کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور میرے جو وظیفہ میں نے کیا تھا وہ قبول ہو گیا ہے اور اس کو پورا ہوا ہے یہ لڑکا واپس آ گیا کہتی ہی اب کیا ہوا کہ پہلے جب لڑکا آیا تھا تو میری زندگی کے اندر تو میں ظاہر ہے اس کی بات میں تھوڑا دھیان رکھتی تھی کہ ماننی یا نہیں ماننی اب چونکہ وہ پلٹ کر آیا تھا تو میں تیار تھی اس کی ہر بات ماننے کے لیے تو اس نے کیا کیا میرے ساتھ سیکس کر دیا اب جب میرے ساتھ سیکس کر دیا اور سیکس کرنے کے بعد ظاہر ہے اس نے سیکس کیا اور وہ بار میں کئی عرصہ سیکس کرتا رہا لڑکی بس ظاہر ہے اس نے کہا نہیں دی میں شادی تم سے کر لوں گا تم فکر نہ کرو تم میری بیوی ہو اور ہم میاں بیوی ہیں اور ہمارا میاں بیوی کا تعلق ہے جیسے یہ لڑکوں کے ٹرپ ہوتے ہیں کہ تم میری پہلے ہی جانی کے نکاح ہوتا نہیں کوئی کنٹریکٹ ہوتا نہیں پہلے ہی تم میری بیوی اور لڑکیاں بھی اچھلتی کودتی شور مچاتی پھرتی کہ یہ میرا شوہر ہے اپنے دل میں لوگوں کو تو نہیں بتاتی ظاہر ہے پبلیکلی تو نہیں کہتی لیکن دل میں ان کے لڑک ہوت رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا اور وہ بیوی بن جاتی وہ شور بن جاتا ہے اس نے سیکس وغیرہ کیا سیکس کر کے پھر وہ غائب ہو گئے اب دیکھیں ہوا کیا کہ وہ جو اس نے نمازوں میں مانگا اور اس نے وہ جو تاجد میں مانگا اور وہ جو وظائف کیے اس وظائف سے وہ واپس تو آ گیا واپس آنے کے بعد اب پچھلی دفعہ تو اس نے جسم چھوڑ دیا تھا اب جسم بھی لے کے چلا گیا یعنی آپ کو سیکس بھی کر کے چلا گیا آپ کی ورجینٹی بھی لے کے چلا گیا اب آپ وہ آدم ورجین کر گیا اب یہ میں نے نوٹ کیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کینڈل تھیرپی کے اندر میں پہلے ان سے یہ پرامس لیتا ہوں وعدہ لیتا ہوں کہ لڑکا واپس آ جائے گا لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی فیزیکل ریلیشن نہیں بنانا یعنی یہ ہوتا کیا ہے کہ لڑکا جب واپس آ جائے گا میں نے کہا یہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ان کے ساتھ سیکسی کرنا شروع کر دیں کیونکہ میں پہلے بہت لوگوں کو کیرفل ہوتا تھا میں کہتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اب تو ہم ظاہر ہے لوگوں کو کینڈل تھیرپی گھر بھی بیجتے ہیں لیکن اس سے جب میں میرے پاس آتے ہیں تو میں اس میں پہلے وعدہ لیتا ہوں بھی بھی پیپر میں میں نے اس میں وعدہ لکھا ہے کہ وہ پرامس کرے لڑکی کے اگر وہ لڑکے پر لڑکا یہ کرتا ہے لڑکی بھی واپس آ جائے گی اگر لڑکی کرتی لڑکا آ جائے لیکن اس میں میں وعدہ لیتا ہوں کہ مس یوز نہیں ہونا نہ کرنا ہے یعنی کہ میں پہلے بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی جو ٹپس ہیں ٹرکس ہیں وہ اتنی شاندار ہیں وہ لوگوں کے کام آتی ہیں لیکن میں بڑا دھیان رکھتا ہوں کہ کہیں وہ لوگوں کے نیگٹیوٹی میں تو کام نہیں آ رہی کیونکہ بہت دفعہ جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں لڑکیاں بھی کہتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھیں لڑکے اشار ہو جائیں میں نے کہا نہیں اشار جتنے مرضی ہو جائیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بات کرنا ہی بند کر دوں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب لڑکا واپس آتا ہے نا تو لڑکا چھوڑ کے دیکھیں میں آپ کو بات آ دوں لڑکیوں جو بدلہ لینے کا انداز اور ہے لڑکوں کا بدلہ لینے کا انداز اور ہے یہ لڑکوں کی ہمارے معاشرے کے لڑکوں کی سائیکولوجی سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ آپ ہوتا کیا ہے لڑکیاں جب بدلہ لیتی ہیں لڑکیاں لڑتی ہیں جگرتی ہیں موں سے بولتی ہیں اور بول بول کے کھنڈی ہو جاتی ہیں جو مرد ہے ہمارے معاشرے کا جو لڑکا ہے وہ کیسے بدلہ لیتا ہے جب وہ چھوڑ دیتا ہے یا لڑکی اس کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ اپنے ذہن میں بدلہ پیدا کر لیتا ہے اور لڑکے کا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو سیکچولی یوز کروں گا اگر اس نے پہلے کیا ہوگا تو وہ کہے گا میں اس کو مزید یوز کروں اور اگر اس نے پہلے یوز نہیں کیا تو اس کے ذہن میں بدلہ یہی ہوگا ایک دفعہ میں اس کو ضرور سیکس کر کے چھوڑ دوں کیونکہ لڑکا جو ہے نا وہ واپس آتا ہی اس لیے ہے وہ کوئی آپ سے شادی کرنے کے لیے تھوڑی آیا برات لے کے تھوڑی آیا لیکن بہت بار مجھے کلائنٹ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں واپس جائی تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ٹیکنیکس بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ واپس آئے تو یہ یہ کریں ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ شادی ہو جائے چانسز ہو جاتے ہیں کہ شادی ہو جائے ہم کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے ظاہرہ انسان کوشش کر سکتا ہے آگے کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن کوشش ہم کر سکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کئی کیسز کے اندر جب لڑکا واپس آتا ہے تو وہ بدلے کی صورت میں لڑکیوں سے بدلانا ہمشہ دو طرح سے لیتا ہے دو طرح سے کس طرح سے لیتا ہے ایک تو ان کو استعمال کر کے ایک ان کا وقت برباد کر کے یعنی اگر آپ جو لڑکیوں کو یہ سمجھ جنہی آ رہی ہوتی کہ لڑکا ان کے ساتھ انگیج اس لیے ہے کہ لڑکی کا دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جب جون جون لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کا رشتے کا گراف نیچے گرتا جاتا ہے لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کا رشتے کا گراف اوپر جاتا ہے کیسے ابھی مجھے ایک لڑکی نے یہ سوال پوچھا سر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں ہمیں بتایا کہ دیکھیں لڑکا پہلے کنگلا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اگر گاڑی ابو کی ڈرائیو کرتا تھا یا بڑے بھائی کی کرتا تھا اپنی پرسنل آجائے گی کوئی گھار بنا لے گا جون جون اس کے پاس میٹیریل آئے گا یعنی وہ کفیل بنتا جائے گا ہماری سوسائیٹی کے اندر ظاہرہ سپورٹ فنیشلی وہ کرنے کے قابل ہوگا تو اس کا گراف ریلیشن کا بڑے گا لوگ اس کو رشتے دیں گے یعنی اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو لوگ رشتے نہیں دیتے اور اگر ہے تو دیں گے عورت کا عمر کے حصہ آتا ہے جون جون عمر بڑھتی جاتی ہے رشتے کم ہوتے جاتے ہیں آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے رشتے زیادہ ہوتے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس جو گراف ہے اس کو سمینا بڑا ضروری ہے تو آدمی کیا کرتا ہے یا تو عورت کو استعمال کرنے کے لیے آتا ہے یا دوسری طور پر اس کا وقت برباد کرتا ہے اور اس کا ذہن خراب کر دیتا ہے یعنی آدمی جب بدلہ لیتا ہے میٹھا ہو کے بدلہ لیتا ہے عورت جب بدلہ لیتی ہے تو وہ کڑوا ہو کر بدلہ لیتی ہے آدمی جب بدلہ لیتا ہے تو میٹھا بن جاتا ہے وہ میٹھا بن کے عورت کی ذہنی حالت کو بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ تو اس کے قابل تو ہوتی نہیں ہے تو وہ کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑتا عورتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ہماری جو سوسائٹی کے عورتیں ہیں وہ ابھی اندھیرے میں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں گی لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو معاشرے کا مرد ہے وہ واپس پلٹ کر آیا ہے دیکھیں پلٹ کر آکے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تھیریفی کے ذریعے ہم اسے واپس بلاتے ہیں تو میں لڑکی کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپ ڈیٹ رکھیں کہ لڑکا کار کیا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو استعمال کرنا چورو جائے اور آپ جوش میں استعمال ہونا چورو جائے آپ کو میں نے استعمال ہونے کے لیے لڑکا واپس بلا کر نہیں دیا لڑکا واپس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے ایموشن ضرارت جو ہے نا وہ ٹیمپریری طور پر جیسے بچہ رو رہا ہوتا ہے یعنی ہوں تو میں سائیکولوجسٹ ہوں لیکن انسان بھی تو ہوں نا بچہ رو رہا تو آپ اس کو ٹوائے دے دیتے ہیں کہ وہ بہل جائے پھر اس سے ٹوائے لے بھی لیتے ہیں کیونکہ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے ہمشہ مجھے پتا ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن لڑکی اتنا رو رہی ہوتی ہے اتنا رو رہی ہوتی ہے میں اس کو کہتا ہوں چلو کچھ دیر کے لیے لڑکا پکڑ لو تو کہ تمہیں سکون ہو جاؤں تو پھر میں لڑکا اسے کہتا ہوں اسے سائیڈ پر کر دیں گے تو میں بارش سے دپریشن سے اور پریشانی سے میں نکال دوں گا اسی طرح میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھاؤں پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ نہ جائیں لڑکا اگر ان کے مطابق ٹھیک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے میں نے جیسے بتایا کہ کئی دفعہ کھلونا پکڑانا پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں چلو یہ پکڑ لو اگر کئی دفعہ لڑکا بھی میرے پاس آتے تو میں کہتا ہوں دیکھیں لڑکی کو میں واپس لے آنگا لیکن لڑکی کو آپ نے میس یوز نہیں کرنا استعمال نہیں کرنا اس کا وقت برباد نہیں کرنا اس کی ذہنی آلت برباد نہیں کرنا کیونکہ لڑکوں کے پاس بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے مجھے کتنے لڑکے بتاتے ہیں ایک دفعہ میں اس لڑکی کے ساتھ سیکس کرنوں اس کے بعد میں دیکھئے گا میں کیا کرتا ہوں یعنی لڑکوں کو یہ بڑا ایک جو ہوتا ہے نا کریز ہوتا ہے کہ میں لڑکی کے ساتھ سیکس کروں اور اس کو چھوڑ دوں لڑکیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ سیکچولی نہ جائیں لڑکوں کے ساتھ جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ہے شادی کے بعد ظاہر ہے چیزوں کو اور طرح سے سوشلی بھی دیکھا جا سکتا ہے مذہب کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن جو ہمارے معاشرے کی لڑکی ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لڑکا جب واپس آیا ہے تو وہ وقت برباد کرنے کے لیے آئے گا پھر یہ آپ کی ذہنی حالت خراب کر دے گا آپ کی جب لڑکی کی ذہنی حالت دیکھیں اگر خراب ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنا ہی نہیں سکتی جب وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہی بنا سکے گی تو اسی لڑکے کی ہوگی آج بھی بلکہ مجھے ایک لڑکی نے امچھا کہا وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لڑکے جارک جسم کو اس نے کہا جیسے تم چاہتی ہو میں نے کہا یہ بھی ٹرائپ ہے میں ہر ہر پوائنٹ کو اپنی ویڈیو میں لے کے آؤں گا شیئر کروں گا کہ ٹرائپ ایک نہیں ہوتا کئی قسم کا ہوتا ہے یعنی ایک تو لڑکا جلد بازی کرتا ہے جسم کو جیتنے میں ایک لڑکا ہوتا ہے وہ پلیئر ہوتا ہے پلیئر کیا کرتا ہے آپ کو تیار کرتا ہے ایک دفعہ بنا کے رکھ دیتا ہے تعلق بنا لیتا ہے پھر آپ تعلق کو چلاتا رہتا ہے چار سال پانچ سال بعد وہ سیکس کر لیتا ہے یعنی اب وہ سلو پوائزننگ کے طرح اپنا سیکس کرتا ہے ایک لڑکا ہوتا ہے ڈریکٹ سیکس کی طرف آ جاتا ہے تو بہت ساری لڑکی ہیں جب میری ویڈیو دیکھتی ہیں وہ تو کہتی ہے سر اس میں تو ایسے کچھ نہیں ہے جو میری جو ویڈیو میں نے بنائی ہے دو نمبر لڑکوں کی نشانی ہیں اس میں بہت لوگوں کو ہیلپ کیا ہے وہ لوگ اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں یہ دو دو ویڈیو ہیں لڑکیوں کو بڑا ہیلپ کرتی ہیں کہ لڑکے کیٹوگرائز کر دیتے ہیں جیسے کل میرے پاس ایک لڑکی آئی تو میں نے اس لڑکی کو یہ بات بتائی کہ I'm sorry مجھے پتہ ہے کہ میری بات آپ کو تکلیف دے گی میری بات سے آپ کو دکھ ہوگا میری بات سے آپ کو درد ہوگا آپ پریشان ہوں گی لیکن لڑکے نے آپ کو استعمال کے خانے میں رکھا ہوئے کیونکہ وہ میرے پاس آئی کہتی میں آپ کے پاس صرف ایک سوال پوچھنے کے لئے آئی ہوں کہ لڑکے نے مجھے کس خانے میں رکھا ہوئے کیونکہ آپ مہرے نفسیات ہیں مردوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں عورتوں کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں میں نے کہا کہ چلے میں نے پھر اس کا انیلیسز کیا پھر لڑکے کی تصویریں دیکھیں ہسٹری لی میسجز دیکھیں چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے کہا جی مجھے بہت افسوس کے ساتھ میں انیلیسز ریلیشنشپ جو آپ کا یا جو لب انیلیسز ہے وہ یہ کر رہا ہوں کہ بڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں باکس کھولیں تو اندر سے لڑکا نکلے اور لوگ تالیے آپ جائیں لڑکی بھی تالیے جائیں میں بھی بجاؤں گی شکر ہے صحیح لڑکا نکلا ہے لیکن موسٹ آف در ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب میں ڈبا کھولتا ہوں باکس کھولتا ہوں لڑکا ایسے اندر سے نکلتا ہے کہ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے لڑکی کو بھی دکھ ہوتا ہے تو میں نے اسے کہا وہ لڑکی بیچاری رونل شروع ہوگی آنکھوں میں آنسو آگے میں نے کہا جی آنگ سوری یہ لڑکا آپ کو استعمال کر رہا ہے اگر میں آپ کے ساتھ سچ نہیں بولوں گا تو کون بولے گا تو کہتی جی میں نے اس کو چھوڑنے کی بہت کوشش کرتی ہوں مجھے بھی پتا ہے اس نے پھر اس نے کون فیس بھی کیا کہ مجھے پتا ہے اس کے سارا کچھ پتا ہے لیکن میں اسے چھوڑ نہیں پا رہی ہوں میں نے کہا دیکھیں چھوڑ نہ پانا یہ ایک علیدہ ایشو ہے یعنی یہ ایک علیدہ چیز ہے آپ جیسے ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکاں چھوڑ نہیں سکتی ہیں اور ساری عمر استعمال ہوتی رہتی ہیں شادی ہو جاتا بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں بچوں والی بن کے بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں آج اگر آپ نہیں چھوڑ سکتی کل بھی نہیں چھوڑ سکتی جو بندہ آج نہیں چھوڑ سکتا وہ کل بھی نہیں چھوڑ سکتا تو آپ کو میں آپ کو ہیلپ کر دوں گا کیونکہ دیکھیں میرا کام ہے ہیلپ کرنا مجھے کوئی بندہ آکے کہتا ہے نہیں جی مجھے یہ بندہ چاہیے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں بھلا آکے کوشش کر لے تو میں یہ کروں کیونکہ میں تو ٹیلرڈ کام کرتا ہوں کہ اگر یہ بندہ چاہتا ہے بس میں غلط کام نہیں کرتا نیگٹیو نہیں کرتا لیکن جو بندہ جیسے چاہتا ہے میں ویسے کام کر کے دے دیتا ہوں تو مجھے مجھے افسوس ہے آپ کے ساتھ کہ وہ لڑکا آپ کو استعمال کر رہا ہے اس نے آپ کو استعمال کے خانے میں رکھا ہوا ہے سر لیکن جو ریلیشنشپ نہیں چل پا رہا ٹھیک ہے جیسے لڑکا چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اس کے بعد شادی کے بعد شادی شدہ ریلیشنشپ کیسے چل سکتا ہے لیکن امچہ جیسے میں نے آپ کو ایک بات آئی ہے کہ ایک لڑکی زد کر رہی ہے بچہ رو رہا ہے پھر کیا کریں رونے دیں اس کو مہرے نفسی آت ہوں ظاہر ہے اس کو ہیلپ تو کروں گا میرے پاس اگر کوئی آکے رو رہا ہے تو مجھے کہتا ہے جی مجھے ٹوائل آکے دیں مجھے نہیں پتا ہے میں کیا کروں پھر امچہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن یہ جو ہمارا لیول ہے نا بہت میچورٹی کا لیول ہے عام بچے کا جو انسان کا لیول ہوتا ہے اس میں کئی دفعوں سے کھلونا دینا پڑتا ہے اور میں کہتا ہوں چلو اس کو کھلونا لا دیتے ہیں لڑکا واپس آ جائے گا لیکن بار بار والا کام نہیں میں کرتا کہ ایک بار چھوڑ گیا ہے تو دوبارہ لائیں پھر دوبارہ کریں ہو تو وہ بھی سکتا ہے مجھے ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا ہوتا تو وہ بھی ہے لیکن میں یہ ان کو ایڈوکیٹ بھی کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ اس پروسیس میں جبکہ ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں جزاک اللہ خیران کثیران